بڑے عدب کے ساتھ دے رہا ہوں جانِ محفل روحِ محفل قبلہ عالم حضرت ریاض احمد گوھر شاہی دامت برکات ملالیہ سر پرست و بانی انجمن سر فرشان اسلام کو استقبال فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتیو اسلام علیکم اسی جگہ اسی محلے میں پچھلے سال بھی آنا ہوا آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کوئی حکومت کے اخلاف نبتہ چینی نہیں ہے کسی کی دل آزاری نہیں ہے ہر شہر میں ہر محلے میں ہر گھر میں کچھ اہل دل ہوتے ہیں ان اہل دلوں کو نکالنا ہمارا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے آج جسٹیں گیارویں شریف بنایا جا رہا ہے بہت سے لوگ راوز پاک کو چاہتے ہیں حقیدت محبت میں ہیں لیکن ان کی تعلیم سے ناشنا ہے جس طرح عام عالم مدرسوں میں پڑھے راوز پاک بھی مدرسوں میں پڑھے لیکن مدرسے میں پڑھنے کے بعد اگر یہی کچھ ہوتا تو آپ جنگلوں میں کیوں جاتے ہیں کئی سال آپ نے جنگلوں میں تذکیہ اور تصفیہ کے لئے گزارے یہ جو مدرسوں کا علم ہے وہ ظاہری علم ہے اس کو علم شریعت بولتے ہیں اس سے آج کا بچہ بچہ بھی عاشنا ہے بلکہ بچہ بچہ اس کے اوپر بحث کرتا ہے لیکن وہ جو جنگلوں میں گئے وہ جو علم انہوں نے حاصل کیا اس کو تو بچہ بچہ نہیں جانتا ہے اس کو نئی مدرسے جانتے ہیں اس ظاہری شریعت کے علم سے بہت بڑا عالم ہو جائے گا لیکن جب وہ باطنی علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے بہت بڑا ولی بن جاتا ہے ماشوال اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عبادت سے ملتا ہے ہم کہتے ہیں سرہ سر غلط ہے اللہ تعالی عبادت سے نہیں ملتا اللہ تعالی دل سے ملتا ہے عبادت دل کو صاف کرنے کے ذریعہ ہے اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے طرف کو کبھی پا نہیں سکتے عبادت کا مقصد کیا ہے دل کی صفائی اور نفس کی پاکیزگی سبان اللہ دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے عدیس شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی اتھیار ہے اور اس دل کو صاف کرنے کے لئے ذکر اللہ سبان اللہ جب وہ تم دل کا ذکر سیکھو گے وہ دل کی تسبیح جب اللہ اللہ میں لگے گی تو اس دل کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی جب اس دل کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی اس میں اللہ کا نور جمع ہونا شروع ہو جائے گا تمہارے سینے میں ست مخلوقیں ہیں پھر یہ نور باقی مخلوقوں کو بھی سپائی ہوگا پھر یہ نور نس نس میں جائے گا جب نس نس میں جائے گا تو یہ جو اندر شیطان ہیں جس کو نفس بولتے ہیں اس کا بار سے غزہ بند ہو جائے گی جب بار سے غزہ بند ہو جائے گی اس کو بھوک لگے گی وہ ان امسائیوں سے غزہ مانگے گا زندہ رہنے کے لئے یہ کہیں گے کلمہ پڑھ تب تجھے نور کی غزہ دیں گے بے حالت مجبوری وہ کلمہ پڑھے گا دوسرے دن پھر غزہ مانگے گا پھر یہ کہیں گے کلمہ پڑھ کلمہ ہی تری غزہ بن جائے گی وہ زندہ رہنے کے لئے کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا اور ایک دن وہی کلمہ کے اثر سے جو کالا کتہ تھا وہ سفید ہو جائے گا تھوڑے عرصے کے بعد اس کی شکل بیل کی طرح ہو جائے گی پھر اس کلمہ کی اثر سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جائے گی پھر اس کلمہ کی تاثیر سے اس کی شکل تمہاری طرح ہو جائے گی جب اس کی شکل تمہاری طرح ہو جائے گی تو اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جائیں گے پھر حضور پاک اور حاضرین اشش اٹھیں گے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کہ اس کتے کو پاک کر کے صاف کر کے اس محفل میں لے آئے اب اس نفس کے ذریعے یہ جو کتہ تھا رسائی وہاں تک ہو گئی اب جو کلب صاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے انوار کلب پر پڑھتے ہیں اس کی رسائی ادھر بھی ہو گئی اب یہ علم ہے ایک علم زہر ہے ایک علم باطن ہے علم زہر تو کتابوں میں ہے علم باطن کتابوں میں نہیں ہے علم باطن عزور پا کے سینے مبارک میں ہے اور سینہ بے سینہ سینہ بے سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے جس طرح زہر کے لیے سفید کہاں چاہیے اسی طرح علم باطن کے لیے سفید دل چاہیے یہ الف لا میم یہ ذکوریت میں ہے آگے قرآن مجید شریعت میں ہے تم کہتے ہو الف لا میم اور روف مقتیات اس کو چھوڑو آگے چلو لیکن جن لوگوں نے پائی وہ الف لا میم سے پائی وہ سبھی سلطان بور عمد اللہ فرماتے ہیں میں نے صرف ایک الف لیا الف سے اللہ علا کرتا رہا اللہ علا سے میرا سینہ منور ہو گیا جب سینہ منور ہو گیا تو حضور پاگ نے سینے سے سینہ لگایا سارے علم خود بخود ہی آگے الف سے اللہ اللہ علا کر اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لا میم سے لا الہ الا اللہ پا رہا ہے اگر اس سے بھی ڈرتا ہے تو میم سے محمد رسول اللہ پا رہا ہے اسی سے تو کچھ پا لے گا اگر ان کی توفیق نہیں ہے تو اور کتاب میں لگا رہا ہے کتاب تجھے الجہائے بھی سکتی ہے کتاب تجھے فرقوں میں بھی لے جا سکتی ہے لیکن اللہ فرقوں میں نہیں لے کے جائے گا وہ سیدھا رب کی طرف لے کے جائے گا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ درویش کہتے ہیں کہ یہ دل اللہ علا کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے دل دوش کا لوت رہا ہے جانوروں میں بھی دیکھا ہے اس کی کہیں زبان ہی نہیں ہے تو کیسے اللہ علا کر سکتا ہے کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے اگر تم سمجھو گی یہ باتی حقیقت ہے تو تم اس کے بغیر نیند نہ آئے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوت رہا ہے یہ اللہ علا کیسے کرتی ہے یہ گوشت کا لوت رہا دو جبروں کے درمیان لٹکا ہوا ہے اور وہ دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے یہ بھی گوشت اور وہ بھی گوشت اس زبان میں طاقت نہیں ہے اللہ علا کرے اس کو اللہ علا کرانے کے لئے کوئی اور چیز ہے جس کا نام لطیفہ اخفہ وہ سینے کے درمیان میں وہ ایک مخلوق ہے تمہارے سینے میں کئی مخلوقیں ہیں وہ مخلوق اس کو اللہ علا کراتی ہے اگر کسی کی وہ مخلوق نہ آئے تو اس کو گنگا بولتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ پتہ نہیں کیوں نہیں بولتا ہے انسانوں اور جانوروں میں صرف ان مخلوقوں کا فرق ہے زبانیں جانوروں کی بھی ہیں لیکن وہ مخلوقیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتے جس طرح اس زبان کو بلوانے کے لیے وہ مخلوق ہے اسی طرح وہ جو گوشت کا لودھرہ اس کو بھی بلوانے کے لیے مخلوق ہے اس کا نام لطیفہ اخفہ گوشت کے لودھرے کو فضاد بولتے ہیں اور اس مخلوق مخلوق کو کلب بولتے ہیں فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ ایک لک اسی ہزار جالوں کے اندر بند ہے اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ لکرتی ہے اس طرح وہ دل بھی اللہ لکرتی ہے اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت نہ جانتا ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا یہ چون چون کرے گا وہ کہہ گا غلط کہتا ہے نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ زبانیں ہیں روز توڑ کے دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں تو کہتا ہے ہوا میں اڑے گا یہ کہہ گا نا اس کا نام بیزہ ہے تمہارے اندر بیزہ ہے نوسوتی ہے یہ اس کی نکل ہے تمہاری عبرت کے لیے وہ بیزہ ہے اس کے اوپر تین چھلکیں ہیں اور اس کے اوپر ایک لکھ اسی ازار جالے ہیں اس کے اندر ایک چوزہ بند ہے اور اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے اور اس بیزہ ناسیتی کو اللہ کی گرمی کی ضرورت ہے اس کو مرگی چاہیے ورنہ بیکار ہو جائے گا اس کو مرشد چاہیے ورنہ یہ بھی بیکار ہو جائے گا اب مرشد کیا کرے گا اس کے ذرف کے حساب سے اس کے سینے میں اس میں اللہ کا نور پوچائے گا جب وہ بیزہ پھٹے گا چوزہ نکلے گا بغیر سکھے سکھائے چونچو کرے گا چونچو اس کی فطرت ہے اس کو کچھ سکھاتا نہیں ہے اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا اللہ اللہ اس کی فطرت ہے اس کے حد میں دیکھے گا میں تو اللہ اللہ نہیں کر رہا میرے اندر کونسی چیز اللہ اللہ کر رہی ہے یہاں سے پھر دو طرح کی تصویح چلتی ہے ایک زبان والوں کی ایک دل والوں کی زبان والوں کی تصویح بزاروں میں بکتی ہے اس کا کیے کام ہے وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ یعنی اس کا کام ٹک کرنا ہے آپ بغیر تصویحیں بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں اس کے ٹک ٹک تصویح کیوں ملاتے ہیں جس طرح باغل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بھیلی ملتی ہے اسی طرح جب اللہ اللہ اس ٹک ٹک سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے لیکن آپ رہا سوال کہ وہ ٹک ٹک بھی بار اللہ اللہ بھی بار تحان بھی بار وہ جو نور بنا وہ بھی بار یہ عبادت ہے ساری عمر لگے رہے ہیں عبادت ہے روحانیت نہیں ہے یہ عبدالبشر ہو گئے لیکن روحانی نہیں بن سکے اب وہ اندر جو جاگ اٹھا وہ مخلوق جاگ اٹھی اس کی تسبیح تو اندر ہے وہ بھی اندر ٹک 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 کر رہی ہے وہ چوبیس گھنٹے ٹک ٹک کر رہی ہے اب تم اس کے استاد بن گئے ہو کہ تیری تسبیح یہ ہے یہ جو دل کی دھرکن ہے یہ تیری تسبیح ہے تو اس کے ساتھ اللہ لکھا ہے وہ اندر کی چیز اس کے ساتھ اللہ لکھا کرنا شروع کر دے گی کبھی کرے گی کبھی ہٹے گی کبھی کرے گی تین سال کے بعد اتنا پختہ ہو جائے گی کہ تم بیٹھ کر سوتے رہو گے اور وہ اللہ لکھتی رہے گی اس وقت صحیح سلطان ابو رحمت اللہ نے فرمایا کچھ جاگ دے ہوں سوتے ہوں کچھ سوتے ہوں جاگ دے ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جاگ کر ساری رات اللہ لکھتے ہیں لیکن ان کا شمار سوئے ہوں میں اور کچھ لوگ بستوں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ لکھتے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے اب وہ ٹک ٹک اندر اللہ اللہ بھی اندر تیانوی بھی اندر اب وہ جو نور بنے وہ بھی اندر اب وہ ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے وہ خون کو بھیجتی ہیں نس نس میں پوچھاتی ہیں پھر خون اوپر آتا ہے پھر وہ ٹک ٹک نس نس میں پوچھاتی ہے اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا اب وہ اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے پورے خون میں چلا جاتا ہے جب پورے خون میں چلا جاتا ہے اس وقت چھاولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا سواب ملے گیا بولتے ہیں کیسے ملے گا کہ تیرے اندر ساڑھے تین کروڑ نسیں ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری ساڑھے تین کروڑ نسیں گونج اٹھیں لندر میں ہمیں ایک ڈاکٹر میرا کوئی ولی تھا کہہ لے گا بات آگے بھی ہے کے اندر ریڈ جنگ بہت سارے ہوتے ہیں جب وہ اللہ لے کرتے ہیں تو وہ ریڈ جنگ بھی اللہ لے کرنے شروع کرتے ہیں اللہ سبان اللہ کہتے ہیں وہ تس کو تو خرموں کا حساب ملتے ہیں تو ساڑھے تین کروڑ کا بوت آتا ہے سبان اللہ سلطان صاحب کہتے ہیں بہتر ازاہ اور سواہ ملتا ہے اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو کہ وہ کیسے یہ جو مسائم ہے جہاں سے پسیدہ آتا ہے یہ انسان کے بہتر ازار ہوتے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری بہتر ازار آوازیں یہاں سے بھی گونجی پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا انہوں نے کہا کہ خودی کو کر بلندے دینا اور خودی کا مطلب سمجھایا خودی کا حصہ رہنا لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجنو ہے منافق کہیں ریاکار اور ایک شاعر تھا سمجھ نہیں لگتی تھی اس نے یہ شیر کیوں کہہ دیا وہ کہتا تھا ہے کہ گونہگار پہنچے درے پاک پر زہد و پارسہ دیکھتے رہے گے بھئے گونہگاروں کے لیے بڑی اچھی بات کہہ گیا نا بھئے زہد و پارسہ کیسے دیکھتے رہے گے اور گونہگار کیسے پہنچ گئے جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے نیکی ہے کرامن قاتبین اس کی فائل پہ لکھتے ہیں کہ اس نے نیکی کری پھر نیکی کرتا ہے پھر لکھتے ہیں لیکن ادھر تھوڑا سا نقصان اور ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا تکبر اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ میں پرہزگار ہوں نیکوکار ہوں اب اس تکبر کو نکالنے کا جو اتھیار ہے وہ اس کے پاس ہی نہیں ہے دل خالی ہے خالی دل میں وہ تکبر جمع ہوتا رہتا ہے ادھر فائل نیکیوں سے بھر گئی کہ بہت بڑا نیکوکار ہے ادھر تکبر سے دل بھر گیا کہ بہت بڑا متکبر ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے وہ فائلوں کو نہیں دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے اس پرہزگار کا بھی دل دیکھا تکبر سے بھرا پایا اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا جب اللہ تعالیٰ بیزار ہو گیا ادھر وہ جو گنہگار تھا وہ کیسے پہنچا اس نے بھی گناہ کیا فائل پہ گناہ لکھا اور ایک دبہ اس کے دل پہ لگایا اتا کہ کیا ہوا ہے کہ گناہ سے فائل بھی بھر گی اور گناہ سے دل بھی سیاہ ہو گیا لیکن اس نے کیا کیا جس کا دل گناہ سے بھر گیا اس نے وہ اس میں اللہ سیکھ لیا وہ دل والا ذکر سیکھ لیا عمل اکثیر سیکھ لیا ہر وقت اس نے دل سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی اللہ اللہ کرنے سے وہ فائل کو نہیں مٹا سکا لیکن اس نے اپنے دل کو ساف کر لیا جب اس کا دل ساف ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا تو اس کو بھی دل کو دیکھا اور اس کے اپنے مربان ہو گیا جب اس کے اپنے مربان ہو گیا اور وہ فائل لکھی کی لکھی رہ گئی اور یہ جو اللہ ہو کرنے والے ہیں ان میں ایک اور شفت بھی آ جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا سخی ہے اور وہ بھی سخی ہو جاتے ہیں وہ عابد زہد سخی نہیں ہو سکتا آپ عظمات کے دیکھیں ان لوگوں کو وہ بہت بڑا سخی ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ بہت بڑا سخی ہے وہ اللہ لے کرتا ہے وہ صفت اس میں بھی آ جاتی ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا تیرا دنیا میں سب سے بہترین دوست کون ہے اس نے کہا کنجوس آبد کہ وہ کیسے کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رہ گھن کر دیتی ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے اس دنیا میں اس نے کہا وہ گناہگار سخی کہ وہ کیسے کہ اس کے گناہوں کو اس کی سخامت جلا دیتی ہے جب نس نس میں نور جاتا ہے اس شخص کو پھر نور بولتے ہیں بھئی نس نس میں چلا گیا خون خون میں چلا گیا ابھی یہ دادن شاہ کے مالے میں محفل ناعت میں کچھ لڑکے شہید ہوئے اور ایک لڑکے کے دل کی اوپر وہ خون للا بنا گیا علیہ السمہ من کے دل کے اوپر سینے کے اوپر للا لوگوں نے دکھا دکھا اور جب مجہد کے کپڑے گھر میں رکھے وہ اتار کے جب وہ اٹھائے تو اس میں خانہ کعور اللہ لکھا ہوا تھا وہ اسی کی تاثیر سے تھا نا یہاں تک کوئی پہنچ جاتا ہے تو اس کو نور کہتے ہیں عام آدمی ہیں عالم بھی نہیں ہے نور کہتے ہیں لوگ تو حضور پاک کے مطلق شک کرتے ہیں نور کے اوپر لیکن وہ عام آدمی نور بن جاتا ہے اگر کوئی عالم بھی ہے مدرسے میں پڑھا ہو گا ہے تو پھر وہ نور علی نور بن جاتا ہے اور اسی کے لئے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بن اسرائیل کی نبیوں کی ماند ہے کیونکہ علم کا تلق دماغ سے ہے جب وہ بات کرتا ہے وہ بات دل میں آتی ہے اگر دل میں نور ہے تو وہ علم نور بن گیا ہے انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا کہیں مسلمانوں میں فتنہ کھڑا ہوا فوراں وہاں پہنچے وہ فتنہ ختم کیا اور جس عالم کے دل میں نور نہیں ہے اگر نور نہیں ہے پھر فسکو فجور ہوگا دو ہی چیزیں ہیں اور جس عالم کے دل میں پھر فسکو فجور ہے پھر جب وہ بات کرتا ہے پھر اس کا علم فتنہ بن جاتا ہے ان پہلے والے عالم ربانی نے کافروں کو مسلمان بنایا اور یہ فتنے والے کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے مسلمانوں کو کافر کہا سکتے ہیں بہتر تیہتر فرکے انہی لوگوں نے بنایا وہ پہلا درجہ وہ تصویر والا مسلمان کا تھا آپ دن رات تصویر پڑھتے رہیں تحجد پڑھتے رہے آپ مسلمان ہیں آپ مومن نہیں ہو سکتے مومن کی قرآن مجید میں تشریح ہے اے راب نے کہا میمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا دل میں نور اترے گا تب مومن ہو اس کے بغیر تم مومن نہیں تو مومن تو سارے بھائی بھائی ہیں مومن جب بن جاتا وہ نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شہیہ ہوں میں وحبی ہوں مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارے یا رسول اللہ کہ صرف امتی ہوں اور کچھ نہیں ہوں یہاں تک درجہ مومن کا ہے چالی مومن ایک چھوٹے سے ولی کی عطاقت رکھتے ہیں جن کا ہر وقت نس نس میں اللہ لے شروع ہو جائے اتنا سواہ ملے وہ ایک چالی مل کے چھوٹے سے ولی کا درجہ رکھتے ہیں پھر ولی کیا ہے ولی کی تشریفی کر دیں ولی کوئی آسمانوں سے نہیں آتے ولایت تمہارے اندر ہیں جو بھی آدمی اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا ہاں وہ ہندو کا بچہ ہے سکھ کا ہے تاریخ گواہ کہ ہندو کے کافروں کے بچے بھی مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے ولایت کا تعلق ان مخلوقوں سے ہے جو تمہارے سینے میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سواہ کوئی نہیں جانتا وہ مخلوق تمہارے اندر ہے تم بھی نہیں جانتے کہ تمہارے اندر کیا ہے تمہارے اندر سکھ مخلوقیں ہیں ان کو لطحب بولتے ہیں بقیدہ ان کے حدیثی میں نام ہیں قلب روح سری خفی اخفہ انہ نفس نو ان کے خلیفے ہیں جن کو جسے بولتے ہیں سولہ مخلوقیں اس تمہارے جسم کی اندر بند ہیں ولایت ان میں ہے اس جسم میں نہیں ہے وہ نسوں میں سو رہے ہیں ان کو غزہ چاہیے جب وہ نس میں نور جاتا ہے جب ان کو وہ نور کی غزہ ملتی ہے پھر وہ بیدار ہوتے ہیں جب بیدار ہوتے ہیں پھر کچھ عرصے بعد وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت میں تم سونا اور وہ اللہ اللہ کرنا اللہ اللہ کے نور سے ان کی پروش ہوتی رہتی ہے بارہ سال لگتے ہیں بارہ سال میں نور سے بالکل وہ بالک ہو جاتے ہیں وہ تمہارے اندر کی مخلوقیں جب بالک ہو جاتی ہیں ایک مخلوق تم نے دیکھی ہوگی رات کو سوتے ہو یہاں دوسرے شہر میں گھومتے ہو وہ ایک مخلوق آزاد ہے اس کا نام نفس ہے وہ شیطانی ہے وہ تم نہیں ہوتے وہ تمہارے اندر کی مخلوق ہوتی ہے جب وہ مخلوقیں اندر بیدار ہو جاتی ہیں جوان ہو جاتی ہیں اس وقت خواب میں دیکھتے ہو حضور پاک کے روزے کے گرد گمل آ رہے ہو خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہو ولیوں کی درباروں کے طرف جا رہے ہو وہ مخلوقیں ادھر جاتی ہیں جو تم کو دیکھتی ہیں بارہ سال کے بعد وہ بالک ہو جاتی ہیں تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں پہن رہے ہیں پانچ ویلے تو آشک ہر ویلے لوگ کی مسیطی تو آشک قدمہ جو لوگ پانچ ورہب کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہا مسجد ہے با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے جو لوگ ہر وقت اللہ لبی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچے ہیں جب قدموں میں پہنچ گئے نوازت ہو گئے اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا یہ مخلوقیں اوپر پرواز کر گئیں فرشتوں نے روکا نہیں روکی کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے یہ بیت المامور سے بھی آگے چلی گئیں وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے ظہری جسم سے عزور پاک وہاں پہنچے اور ان سینے کی مخلوقوں سے وہی وہاں پہنچتے ہیں اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشفر المخلوقات ہے عام تو وہاں نہیں جا سکتے یہ وہاں سے بھی ہو کر آگیا اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے مرنا تو ہے نا ہمارا عقیدہ ہے درباروں کی اوپر اور کبھی سوچا ہے کہ روح تو ان کے بھی اوپر چلی گئی ہر عالمی اوپر چلی جاتی ہے پھر درباروں میں کیا ہے کیونکہ روح تو سب کی اوپر چلی جاتی ہے روح دربار والے کی بھی چلی گئی یہ جو اضافی چیزیں تھیں یہ ولی بند کے دربار میں بیٹھیں نماز پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں لوگوں کو فیض پچھاتی اور قیامت تک اس کا سواب ان کی روح کو ملتا رہے گا شب محراج میں عزور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے ہیں فوراں اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں مجدد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلان دن خانے کعبے میں دیکھا فرمانے لگا میں تو گیا ہی نہیں پوچھو لوگوں سے دوسرے نے کہا یہ غلط کہتا ہے میں نے اس دن آپ کو حضور پاک کے روزے پہ دیکھا آپ نے فرمایا میں تو گیا ہی نہیں پوچھ لو لوگوں سے اور تیسرے نے کہا یہ بھی غلط کہتا ہے میں نے تو اس دن آپ کو غوث پاک کے روزے پہ دیکھا فرمایا میں تو گیا ہی نہیں لوگوں سے پوچھو میں کہا گیا سارے بڑے پریشان سارے بڑے پریشان اس وقت مجد صاحب نے فرمایا میں کہیں نہیں گیا یہ میرا اندر تھا جو ادھر گھومتا رہا ہے یہ اندر تم سب کے اندر موجود ہے اگر تم ان میں سے کسی اکی پروش کر لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی مر کے بھی زندہ ہو اگر تم نے ان کی طرف چھیڑے ہی نہیں ظاہر میں لگے رہے تو چالی سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے سٹھ سال تک یہ ختم بھی ہو جائے پھر تم زندہ ہی مردہ ہو غاؤس پاک کی ایک وقت میں نو آدمی نے دعوت پکے نو کے گھر جا کے کھانے کھایا کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کو ماننے والے ہیں کہتے ہیں ایسا ہوا ان کو بھی نہیں پتہ کیسے ہوا غاؤس پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا معزن کے پاس اور وہ جسم کے اندر کی مخلوقیں اندر جا کے کھانا کھا رہی تھے اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا باتیں بھی کریں ہوں گی بیٹھی بھی ہوں گی اٹھی بھی ہوں گی اور جس میں اٹھنے بیٹھے ہیں باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی کچھ ہے ہو سکتا ہے ان کی نماز کھانا کعبہ میں ہوتی ہو اور یہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے ہمارے علماء بڑے پریشان ہوتے ہیں ہم تو لگے رہے چوبیس گھنٹے لگے رہتے ہیں حافظ بھی بن گئے ہر وقت مسجد میں تو عرش مولا میں ہم نہیں گئے تو یہ کیسے چلے جاتے ہیں ہی کہتے ہیں نا ہو بھائی یہ جسم عرش مولا میں نہیں گیا تھا جسے تم لگے وہ وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہے اب وہ غاؤس پاک کا جسم مبارک ہم مسجد میں تھا جس طرح نماز ہے اسی طرح ذکر بھی ہے جس طرح نماز کا حکم ہے قرآن مجید میں اسی طرح ذکر کا بھی حکم ہے نماز وقتی ہے ذکر کے لئے قرآن مجید نے فرمایا ہے اٹھتے بیٹھتے اتاکوٹے لیتے میرا ذکر کر خرید و فروغز میں بھی اسے غافل نہ رہنا یہاں تک قرآن مجید نے فرمایا ہے یہ دائمی ہے یہ سارے نبی ذکر کرتے رہے لیکن سب نبیوں کو وہ صفاتی ذکر ملے ذاتی ذکر کسی کو نہیں ملا موسیٰ علیہ السلام یا رہمانوں کا ذکر کرتے عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا سلمان علیہ السلام یا وہابوں کا دعود علیہ السلام یا ودودوں کا باقی نبی اپنے اول العظم مرسل کا کلمہ پڑھتے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بیوش ہو گئے اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور پہ بیوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکر آ رہے ہیں کیا وجہ دی کچھ تو وجہ ہوگی نا موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار احمانوں کا صفاتی نور تھا ذات کی تاب نہ لاسکا حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکر آیا اور حضور پاک کے تفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی ہے اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے بقیدہ قدیشوی میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی تمہاری نام کے کئی ہوں گے شکلوں کے بھی کئی ہوں گے آئے ہوں گے آئیں گے یہ یار احمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یار ودودوں سے چمک رہے دعود علیہ السلام کی امت اور یہ اللہ سے چمک رہے یہ حضور پاک نہیں ہے جیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی عرب دنیا پر ہے کس کی شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی اور جن سے ہم نے نعمت پائی گوھر شاہی گوھر شاہی یہ اسمِ ذات اٹھانویں نام صفاتی مل کر بھی اسمِ ذات کو نہیں پہنچ سکتے یہی وجہ ہے کہ صفاتی اسم والے سارے نبی میں مل کی حضور پاک تک نہیں پہنچ سکے یہی وجہ ہے کہ اسمِ ذات صرف ان کو ملا اور ان کے صدقے ان کی امت کو ملا تب آپ نے فرمایا عالموں کے یہ فرمایا کہ میرے عالم بنے اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوگے اور ولیوں کے لیے فرمایا کہ میرے ولیوں پر بنے اسرائیل کے نبی بھی رشت کریں یہ اسمِ ذات حضور پاک سے پھر نوے صحابہ کرام کو عطا ہوا عطا سب کو ہوا لیکن نوے صحابہ کرام نے اس کو پھیلایا نوے صحابہ کرام وہ چشتی نقشبندی قادری یہ اسی میں آتے ہیں اب جا رہے گئے پہلی یہ نو سلسلے تھے اس صحابہ کرام کے بعد یہ بارہ اماموں کو ملا جو وقت کے غوث کہلاتے تھے بارہ اماموں سے لے کے ان کے پاس انفرادی طور پر ملتا تھا پھر ان سے سب سے لے کے پھر غوث پاک کو دے دیا پھر آپ غوث آزم کہلائے آپ کو تب غوث آزم کہتے ہیں جب غوث آزم کہلائے اب اسمِ ذات غوث پاک کے پاس ہے جب تک مہدی اللہ علیہ السلام نہیں آئیں گے یہ اسمِ ذات غوث پاک کے پاس ہو آپ خواہ چشتی ہیں نقش بندری ہیں قادری ہیں سورہردی ہیں جب تک غوث پاک کو نہیں مانیں گے آپ کو اسمِ ذات اتا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہے ہی غوث پاک کی پاس ہے اور غوث پاک فرماتے ہیں جن لوگوں نے ان کے زمانے میں ان سے اسمِ ذات حاصل کیا وہ ان کے اصلی مرید ہیں جو ذاکر ہوگا میں اسی کو مرید مانتا ہوں جو ذاکر ہوگا پھر بہجر تلوسرار میں فرماتے ہیں میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ لکھرے ونہ زبانی توتہ بھی اللہ لکھرے وہ سلطان صاحب کے کبوتر ہیں وہ بھی اللہ کریں کیا وہ مریدوں میں چلے جائیں گے وہ توتہ مریدوں میں چلے جائے گا نہیں جس کا دل اللہ لکھرے گا وہ غوث پا کا مرید ہو جائے گا آپ نے ستر مرتبہ اللہ سے ویدہ لیا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا آپ فرماتے ہیں ایک دہا میرا مرید ہو جائے یعنی ایک دہا اس کا دل اللہ لکھرنا شروع کر دے اور اللہ اللہ بھی جب تک غوث پا کی زمانت نہیں ہوگی عزور پا کی تصدیق نہیں ہوگی یہ اللہ اللہ ہوتا بھی نہیں ہے ادھر حدیث کہ جس کا مرتبہ زبان پر کلمہ ہوگا بغیر صاحب کتاب کے دلت میں جائے گا آپ کا قور حدیث تک آگئے آدمی سوچتا ہے کلمہ تو آتا ہے مرتبہ پڑھ لوں گا یہ نہیں پتا ہے کہ مرنے سے پہلے زبان بند ہو جائے گی ایک بزرگ تھے حضرت امام راضی رحمت اللہ وہ ہر وقت کلمہ پڑھتے رہتے ہیں انہوں نے اپنے زبان کو اتنا رٹ لیا تھا سوتے رہتے زبان کلمہ پڑھتی رہتی آخر موت کا وقت آ گیا شیطان نے سوچا ہے تو یہ بیشتی لیکن اگر کلمہ پڑھتے پڑھتے گئے تو انہوں نے کہا حساب کتاب نہیں ہوگا چلو ان کو جاؤں حساب کتاب تو ہو رہا وہ آکے پوچھتا ہے بتاؤ تم نے رب کو کیسے مانو انہوں نے ایک دلیل دی نہیں دوسری دلیل دی اس کا مقصد تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان نکلے 99 دلیلیں دی ادھر حضرت نجم کبرہ دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا ایک دفعہ تو میرے پاس آیا تھا کسی بات سے ان سے بگذن ہو گیا ایک دفعہ تو آیا تھا چلو اس کی لاج لگ لیتے ہیں دور سے پانی کا چھنٹا مارا اور کہا ہے نادان تو کہے میں نے بغیر دلیل کو اللہ کیوں مانا ہے اور اللہ لگ کر اور تین دفعہ تقرار اللہ لگی کری روح پرواز کر یعنی شیطان نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جن کے زبانیں سوتے میں بھی اللہ لگ کرتی تھے وہ غوث پاک نے پھر کیسے کہہ دیا کیونکہ غوث پاک کو پتا تھا انہوں نے دل کی شرط رکھیے مرید کے اوپر شیطان کا تصرف اس زبان پر ہو جاتا ہے جب دل میں اللہ لگ ہوتی ہے تو وہاں نہیں ہوتا ہے کیونکہ دل کا تلق عالم ملکوت سے ہے اس زبان کا تلق عالم ناسود سے ہے اب آپ کا مرید مر بھی رہا تھا اللہ اللہ کر بھی رہا تھا کیونکہ اللہ اللہ دھرکن سے مل گیا اللہ اللہ کر بھی رہا تھا اتا مر بھی گیا اور ڈیرھ سیکنڈ تک اللہ اللہ کرتا بھی رہا تھا کیونکہ پہلے جہاں نکلتی ہے بعد میں دل کی دھرکن بند ہوتی ہے اب بغیر صاحب کتاب کے جنت میں کیسے جائے گا قبر میں چلا گیا منکر نقیر آ گئے سب سے پہلے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے وہ خاموش ہے کون پیچھے اٹھاتا ہے لفظ اللہ چمک رہا ہے دیکھ لیں میرا رب کون ہے چپ کر کے واپس سے لے جاتے ہیں بندہ تو جان تیرا رب جانے ہمیں تو شرم آتا ہے تسے کیا پوچھ پھر ایک اور خشتہ آتا ہے اس کا نام امان ہے اس کا کام ہے اس روح کو برزخ میں پہنچانا ان کے لکھے کے مطابق انہوں نے لکھے ہی کچھ نہیں جب وہ روح کو دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے چمک رہی ہے رضوان کے پاس لے جاتا ہے اس کو بحشت میں داخل کر وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا وہ کہتا ہے یہ چمک دھمک ہی اس کا حساب کتاب ہے یہ چمک دھمک ہی اس کا حساب کتاب ہے اس طریقے سے وہ برائر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا تب ہی کہا اس پاک نے فرمایا ایک دفعہ میرا مریض ہو جائے ایک دفعہ تیرا کلب جاری ہو جائے پھر فرما دے تو جیسا بھی ہے ایمان سے ہی جائے گا بھرتے وقت پھر تیرا ذکر چل پڑے گا ایک دفعہ ذکر چل پڑے کیونکہ وہاں زمانت ہو گئی تصدیق ہو گئی اب تو وہ زمینہ آ رہا ہے اب یقین کرو یہ دو علم ہیں علم زہر علم باطن دونوں کے بغیر کام مکمل نہیں ہوتا یہ دین اسلام کے دو پر ہیں ایک شریعت ایک طریقت ایک دل ایک زبان ایک پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا ہم نے دیکھے ہیں جو ہک پر والے ہیں انتہائی کوشش کرتے ہیں تحجیت پڑتے ہیں کیا ہم نے دکھ ہوتا ہے کہ ساری راج پڑتے رہتے ہیں ملتا کچھ بھی نہیں جاگتے رہتے ہیں سردی گرمی میں متھے گس کے بڑے بڑے نشان ہو گئے ملا کچھ بھی نہیں حقیقت ہے وہ ایک پر سے انہیں کوشش کر رہے ہیں بس مسجد تک کے چکر لگا لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اور دوسرے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اس پر کو چھوڑ دیا اور دوسرے ذکر کے ذریعے جنگلوں میں گھوم رہے ہیں ذکر ضرور کر رہے ہیں دلوں میں کچھ صفائی ہو گئی بوکے پیاسے مارے ہیں لیکن ملا ان کو بھی کچھ نہیں ملا ان کو ہے جنہوں نے دوروں پروں سے پرواز کرنے کی کوشش کری جنہوں نے شریعت کو بھی اپنایا اور طریقت کو بھی اپنایا جن لوگوں نے زبان سے بھی اللہ لے کری اور دل سے بھی اللہ لے کری کیونکہ جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو اگر زبان میں آ رہے دل میں آ رہے تو وہ منافق ہے یہی بات ہے نا اگر زبان میں اللہ لے دل میں دنیا منافق ہے زبان میں بھی اللہ لے ہو دل میں بھی اللہ لے وہ صادق ہے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں اگر نمازیں قبول ہوں تو دعائیں بھی قبول ہوں قرآن مجید میں ہے کہ نماز بیعجائی سے روکتی ہے ہے نا تو ہم نے دیکھا نمازیں پڑھتے ہیں تو بیعجائی بھی کرتے ہیں اس کا مقصد ہے قرآن مجید تو غلط نہیں ہے ایک ہی نماز غلط ہے ان کو اس نماز کا پتہ نہیں جو نماز بیعجائی سے روکتی ہے تین قسم کی نمازیں ہیں ایک نماز صورت ہے جس کو ہر آدمی پڑھ لیتا ہے بہتر فرقے والے پڑھتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہر کوئی پڑھ لے اس کا کیا اعتبار ہے ایک نماز حقیقت ہے جس کو صرف مومن پڑھ سکتا ہے ہر فرقے والا نہیں پڑھ سکتا ہے ایک نماز عشق ہے جس کو صرف ولی پڑھ سکتا ہے مومن بھی پڑھ سکتا ہے نماز صورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کن نمازیوں کے لیے تبعی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں ان کی نماز دکھا ہے نماز صورت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل ہو واللہ و خد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ نے امین کہا آپ نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے امین کہا مسلمان جنہوں نے نہیں مانا کافر جنہوں نے ہلو حجت کری منافق آپ مسلمان کس کو کہتا ہے روز کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے یہی ایک نکتہ ہے بس ملے شاہ فرماتا ہے کی نکتج گل مکدی مسلمان اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے دل آگے سے جواب دیتا ہے کار میں آٹا ہی نہیں ہے منافق کرتا ہے نا پھر کہتا ہے اللہ اسمات اللہ بے نیاز ہے دل سے آواز آتی ہے نہیں بیوی بیمار ہے پھر زبان کہتی ہے اللہ میالید والامی اولاد دل سے آواز ہوئی ڈوٹی سو لیٹ ہو گئے ہیں چل کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا جو اللہ اور تمہارے دنمیان ٹیلی فون ہے وہ خراب ہے وہ منافق ہے یہ نماز صورت ہے اس کے لیے قرآن میرے فرماتا ہے یہ دکھاوا ہے دکھاوا کیسے ہے بڑی دیر سے مسجد میں کھڑا ہے خشو خضو سے نماز پڑھ رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے خشو خضو سے لگا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہ عمل کو دیکھتا ہوں نہ شکل کو نہ اس کی داڑی کو دیکھتا ہوں نہ اس کے سجدے کو میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں یہ اٹینشن کھڑا ہے اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں بی بی بچے کاروبار شاہ یہ نماز دکھاوا ہے ساری عمر پڑھتے رہو اس نماز سے حاصل کچھ نہیں ہوگا انہوں نے نماز تباہی بھی ہے قرآن مجید فرماتا ہے تباہی بھی ہے تباہی کیسے ہے نماز پڑھی تکبر آیا لوگوں نے کہا پانچ وقت نمازی ہے اور تکبر آیا اور ایک دن سینہ تکبر سے بھر گیا انتہا ہو گئی کہنے لگا بے نمازی کو دیکھا اب تجھ میں تجھ سے بہتر ہوں جب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو تکبر ازازیل راکھوار کر اس میں بھی یہی سوچا تھا کہ میں اس مٹی کہ آدم سے بہتر ہوں تکبر نے اس کو خوار کیا اور جب زیادہ تکبر جمع ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے اب حضور پاک میں اور مجھ میں کیا فرق رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا تو میری طرح وہ بھی تھے کھاتے پیتے تھے اتنی ان کی بھی داڑی تھی ساری سنتے میں نے بھی اپنا لی مجھ میں ان میں کیا فرق ہے جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا وہ نمازیں اس کو طبعی کی طرف لے گئی نا جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے اور وہ کہتا کہ میں ان جیسا ہوں یہ نماز صورت ہے اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے مجدد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے خاصانِ خدا کی نماز حقیقت ہے فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے نماز حقیقت کے لئے تو میں سب سے پہلے اللہ اللہ سکھنے ہوگی سب سے پہلے اللہ اللہ سکھنے ہوگی دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑے گا یہ تمہاری پہلی سنت ہے جب حضور پاک کے زمانے میں وہ کفار مسلمان ہوتے اس وقت نمازیں تو تین ہی کیا کرتے ہر وقت اللہ اللہ کرتے نمازیں تو بعد میں اتریں اللہ اللہ سے ان کے سینے جب منور ہو گئے پھر جب نمازیں اتریں وہ حلقوں میں نہیں اٹکی وہ سیدھی سینوں میں گئیں یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے پہلا رکن کلمہ شریف ہے اور حدیث شریف میں کلمہ کے لیے ہے کہ افضل ذکر کلمہ طیب یہ کلمہ طیب ذکر میں اور ذکر کے لیے قرآن مجید میں حکم اٹھتے بیٹھتے عطا کربتیں لیتے میرا ذکر کرو یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے اور یہ تمہارے قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی ہے جب تم اس کو اپنے دل کی دھرکنوں میں بس آو گے پھر تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار سالہ پڑتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرو گے نماز پڑتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اقصد زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ اللہ زبان کہے گی اللہ اصão دل کہے گا اللہ اللہ دل کہے گا اللہ اللہ زبان اقرار کر رہی دل تصدیق کر رہا اور جسم عمل کر رہا زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل زبان دلیل سے منواری ہے کہہ دے اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے موان رہا ہے کہ اللہ یا اللہ اس زبان کا تصرف ہے امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو اور اس دل کا تصرف ہے یہاں گوجتا ہے ارش مولا والے سنتے ہیں تمہاری اس نماز کو یہ دل ارش مولا میں پہنچائے گا وہ نماز مومن کا محراج ہے یہ نماز حقیقت ہے آگے نماز عشق ہے وہ جسم سے نہیں پڑھی جاتی وہ جسم کے اندر کی چیزیں ارش مولا میں پڑھ کے آ جاتی ہیں وہ نماز عشق ہے اب اس کی اجازت ہوتی ہے باقی جتنے اسماع آپ کتابوں سے لے کے فیض اصل کر سکتے ہیں لیکن اسم ذات جس کا تلقی اس کی ذات سے ہے اس کے لئے اجازت ضروری ہے کیونکہ آپ یار امانوں کا ذکر کرتے ہیں اس کے لئے کیا اجازت کی ضرورت ہے اس کے رحم تک پہنچ جائیں گے نا رحم تک تو جنوار بھی پہنچے ہوئے ہیں بھائی وہ جنمروں پر بھی کیڑوں پر بھی رحم کرتا ہے یار ازاقوں سے اس کے رزق تک پہنچ جائیں گے وہ ایک کیڑا پتھر میں ہے جس کو وہ رزق دیتا ہے پتھر میں رزق دیتا ہے لیکن اسم ذات سے آپ اس کی ذات تک پہنچیں گے نا تو ذات تک پہنچنے کے لئے تو اس کی اجازت ضروری ہے اگر آپ اللہ اللہ کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی نا وہ چاہے گا اگر محبت پیدا ہو جائے گی پھر اس کو بھی آپ سے محبت کرنی پڑے گی نا اس وجہ سے وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہر کوئی مجھ سے محبت کرے یا ہر کسی سے میں محبت کروں اس کی ایک تو اجازت یہاں نیچے سے ہوتی ہے ایک اجازت اوپر سے ہوتی ہے اگر دونوں میں سے کہیں سی بھی اجازت نہیں اوپر سے نہ ہو تب بھی بیکار نیچے سے نہ ہو تب بھی بیکار نیچے سے اجازت اب وہ بتائیں وہ کیا ہوتی ہے آپ یہاں تحجت پڑے ہیں شیطان ہے کونے پہ کھڑا ہستا رہتا ہے کہ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے تھکتا رہے جب جی چاہوں گا مور دوں گا اور تم ایک دن شکایت ہوئی میں بڑا تحجت گزار تھا مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز میں نہیں پڑ سکتا وہ شیطان دل مور دی جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر اس کے دل میں اللہ چلا گیا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے آتھوں سے گیا آپ دیکھ لیں تجربہ کر کے دیکھ لیں آج یا کل ہی دیکھ لینا آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کو وسوسے آتے ہیں آپ ذکر کی الکے میں بیٹھیں گے الکے میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا وجد آئے گا ایسی ہوتا ہے نا کیونکہ حدیثی میں بھی آئے گا جہاں اللہ کے ذکر ہوتا ہے وہاں سے شیطان باگتا ہے پھر جو ذکر بند ہوتا ہے پھر وہ آ جاتا ہے اب جب تمہارا دل ہر وقت اللہ اللہ میں لگے گا تو اس کو بھاری رہنے پڑے گا ایک بزرگ تھے بازید بستامی رحمت اللہ جنگل میں گئے جب باقی عبادت کرتے ہیں شیطان ان کو ایک کونے پہ کھڑا دیکھتا رہتا لیکن جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے قریب آئے کے ان کو شیطان کی کوئش کرتا تاکہ یہ اللہ ان کے اندر نہ جائے ایک دن نم ڈالے کے اس کے پیچھے بھاگے آج اس کو ماروں گا آواز ہے یا بازید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جائے گا تو اتنا ذکر کر اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے جب بازید بستامی رحمت اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستام سے جادوگاری چلے گئے کہ اب ہمارا عملی آثر نہیں کرتا جب کوئی شخص اللہ اللہ کرتا ہے کئی شخص ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرنے سے ان کے دل میں اللہ نقش ہو جاتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا وہ ایمان لکھ دیا گیا پھر وہ کیسا بھی ہے جنتی بھئی اللہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں نہیں تھا کوئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرنے سے ان کے دل پہ مدینہ شکریہ باز جاتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مدینہ میں اور کئی لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرنے سے ایک دن نہیں لگے رہتے ہیں پتہ نہیں کئی سال لگ جائیں اللہ اللہ کرنے سے خانہ کبہ آ جاتا ہے ایک دن مجید صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کری ہے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ استدراج تو نہیں ہو گیا کیونکہ انسان کو سجدہ جہز ہی نہیں ہے مجھے سجدہ کرے ہیں آواز ہی گبراو نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے جو تمہارے اندر خانہ کبہ بس گیا اس کو سجدہ کر رہے ہیں جب رابعہ بسیر احمد اللہ کی دل پہ خانہ کبہ آیا اس خانہ کبہ کو حکم ہوا جا جا کے اس کا تواف کریں وہ تیری بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور اس کی بنیاد میں نے رکھی تب وہ خانہ کبہ برابعہ بسیر کا تواف کرنا شروع ہو گیا اب شیطان کو پتہ ہے کہ انسان یہاں تک تو پہنچ سکتا ہے اللہ اللہ کرنے سے اگر یہاں تک پہنچ گیا تو پھر اس کے پاس ہندو فوج ہے حکم دیتا ہے جا اس کو تباہ کر برباد کر کچھ بھی کر یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے بعض نائے بیمار کریں گے بعض نائے پاگل کر کے چلے جائیں گے جب ہوش آئے گا یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں یہی کہو گے نا لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے جب تک وہ مخلوقیں جاگ نہیں اٹھتیں پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بانے گئے اس وقت سب مسلمانوں پہ لازم ہے ہم کیا ہیں ہمارا مرشد کیا ہے رب ہم پہ کتنا مہربان ہے سب پہ لازم ہے لیکن ہر آدمی اپنے فرقے پہ محتمین ہے جس بھی فرقے میں ہے اس سے محتمین ہے وہ کہتا یہ صحیح ہے جو جس مرشد سے ہے وہ اس سے محتمین ہے کہ یہ صحیح ہے چالیس عبدال ہوتے ہیں ایک وقت میں چالی عبدالوں کو اجازت نہیں کہ وہ آپ کو بیعت کریں پوری دنیا میں چالیس عبدال ہے ان کو اجازت نہیں ہے بیعت کرنے کی ایک غوث ہے اور تین کتب ہیں پوری دنیا میں چار آدمی ہیں جن کو بیعت کرنے کی اجازت آئے اب بتاؤ اس کوٹری میں ہیدر آباد میں کتنے سو ہوں گے باقی پاکستان ہم نے تو امریکہ نہ جنگ دن مانچہ سے سب بیش مار بیعت کرنے والے دیکھے ہزاروں لیکن ہوگے کھل چار اب ہر آدمی اپنے مرشد پر محتمین ہے وہ کامل ہیں کیوں بھائی اس کا دادا پردادا وہ کامل تھے ان کی دربار ہے ان سے نسبت ہے جب ان سے بیعت ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہم نے تمہیں دربار کے حوالے کر دیا ہے بھائی اگر ہم نے دربار سے فیض حاصل کرنا ہے تو ہمارے لئے آقا کا درباری کافی ہے پھر ان درباروں بھی کیوں ضرور تھے بہت سے لوگ تعویز لکھتے ہیں اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں کسی کو خواب سچے آ جائیں وہ اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں کسی کے مستقبل کے حال کا پتہ چل جائے وہ اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے یہی بات ہے نا لیکن یقین کرو جس طرح جھوٹی نبوت کا دعوے دار کافر اس کو مانے والے بھی کافر جھوٹی ولیت کا دعوے دار کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے اس سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں بھی اور اس کو ماننے والے بھی کمبخ اور بے نصیب ولی اگر کوئی اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے تو وہ کسوٹی ہے ولی کی ولی اس کو بولتے ہیں جو اللہ کا دوست اللہ کا دوست ولی ہوتا ہے ولی دوست یا اللہ سے بات کرتا ہو یا اللہ سے دیکھا ہو نہ اللہ سے بات ہے نہ اللہ کو دیکھتا کہتا ہوں میں اس کا دوست ہوں اگر کسی میں یہ چیز نہیں ہے کہ پھر وہ ولی نہیں ہے پھر اپنی ولایت کو وہ ترک کر دیں ورنہ جو اس کے مرید ہیں جدر وہ گیا اس کے مرید بھی ادھر گئے ولی کے کام ہیں لوگوں کو مخلوقوں کے ایک آدمی کے کئی عالمی بنائے ولی نے ایک آدمی کے کتنے عالمی بنانے ہیں وہ اندر مخلوقوں کو باہر نکالنا ہے ان کو زندہ جعبیت کرنا یہ ولی کے کام ہے اور جو ولی نہیں ہیں ولی بنے ہوا ہے وہ ادھر گیا نہیں اس کی مخلوقیں اندر ہی مر گئیں تو وہ سولہ مخلوقوں کا قاتل ہے وہ یہ جو ہم نہیں دے سکتا ہے کہ سولہ مخلوقوں کو مجھ تک پوچھانا تھا تو انہیں فسایا رکھا ہے ان کو قتل ہی کر دیا تو ان کا قاتل ہے جب تمہارے دل کی دھرکنے اللہ اللہ میں لگ جائیں گی اس وقت تم کسی دربار پہ چلے جانا ہے کلندر پاک کی چلے جانا ہے نزدیک ہے جب وہاں جاؤ گے یہ دھرکنے تیز ہو جائیں گی مچ لیں گی اللہ اللہ تیز ہو جائے گا سمجھ جاؤ گے کامل ہیں پھر کسی اور دربار پہ چلے جانگا پھر وہاں بھی جب ایسی پوزیشن ہو جائے گی تو سمجھ لے گا نا یہ کامل کی نشانی ہے حدیث ہی کہ جس کے پاس جانے سے اللہ اللہ شروع ہو جائے گا ولی کے یہ نشانی ہیں پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جائیں دو تین بار جانا اگر ایسی بات نہیں ہوتی پھر صغیر سلطان بورہ امت اللہ فرماتے ہیں اس کو تین طلاقیں دے دیں بلکہ یہ بھی کہا ہے ایک جگہ کہ اس کو بوری میں بند کر کے دریائے میں ہی بہا دوئے لو کیونکہ مرشد کو پانا مقصد نہیں ہے مقصد رب کو پانا ہے یہ وسیلے ہیں اگر کوئی وسیلہ یہاں سے گاڑی کراچی نہیں پوچھا سکتی چھوڑ دو تم نے تو کراچی پہنچ گیا گاری ہو بیج میں بسیلا بہت سے لوگ ہیں سلسلے والوں ہوں گے ہو سکتا ان کو بات بری بھی لگے کہیں کڑی کڑوی دوائیس میسیت ہے اس میں اثر اگر کسی کو فیض ہے بھی ہے ایک ٹیوب جل رہی ہے اگر ایک اور ٹیوب اور جل جلیے تو کیا ہر جگ وہ شہد ہمسائے کو منعور کر دیں اب ہم تمہیں بیعت نہیں کرتے ہیں یہ ایک فیض ہے بے حکم اللہ بے حکم رسول اس میں اپنی قسمت آزمال ہو جو بیعت والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہمارے اندر کچھ ہے یا نہیں جو بیعت نہیں ہے وہ بھی پرکھیں جب شناست ہو جائے گی پھر جہاں بھی تم کو کامل نظر آیا وہاں جا کے بیعت ہو جانا ہے پھر یہ شک تو نہیں ہوگا کیونکہ ماں باپ کا سعودہ اس دنیا تک کی ہے اور یہ جو مرشدوں کا سعودہ یہ آگے تک ہے اگر ناکس مل گیا تو جدر وہ گیا ادھر تم چلے گئے اگر کامل مل گیا تو جدر وہ گیا ادھر کم چلے گئے اس وقت تک تمہارا سا دیں گے جب تک یہ تمہارے اندر تمہاری مخلوقیں جاگ نہیں اٹھتیں جب مخلوقیں جاگ اٹھیں گی وہ خود ہی جاگے مرشد کو پہچان لیں گی اب اس کا طریقہ بھی ہے جو لوگ کرنا چاہیں اس کا طریقہ بھی ہے روزانہ 66 مرتبہ صفیت کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھیں آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک دن آئے گا جو آپ کاغذ پر لکھتے تھے وہ آنکھوں پر تہرنا شروع ہو جائے گا جب آنکھوں پر تہرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر اس کو دل کی اتارنے کی کوشش کریں رب نے جاہا جو آپ کاغذ پر لکھتے تھے دل پر لکھا نظر آئے گا مجھر گا مجھر گا مجھر گا مجھر گا جیف گا رب